اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اورنگ چکن بنانے کی ریسپی جو کہ ایک انڈو چینیز سٹارٹر ریسپی ہے بہت تیسری بن کر تیار ہوتی ہے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہوتا ہے آپ کسی بھی خاص اوکیزن پر اس کو بنائیں آپ کے گیسٹ آپ سے امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ پائیں گے یا پھر اپنے بچوں کے لیے بنائیں بچے بھی بہت شوق سے اس کو کھانے والے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اورنگ چکن ہم کس طرح سے بنائیں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پر چکن کی بریننگ کی ہوئی ہے جو کی ایک اپشنل پارٹ ہے کسی بھی ریسپی کو بنانے میں لیکن بریننگ کرنے سے چکن کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اندر تک جوسی ہو جاتا ہے تو میں نے بریننگ کے لیے چکن کو اتنے پانی میں ڈوپ ہو دیا اتنا پانی میں نے لیا کہ چکن اس میں ڈوب جائے اور اس میں پھر ایک ٹیبل سپون سرکا ڈالا اور ایک ٹیبل سپون نمک ڈالا میں نے پانچ سو گرام چکن لیا ہوا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا تو یہ اچھے سے برین ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کافی اپنا کلر بھی بدل دیا ہے تو اب میں اس کو تین چار پانی سے اچھی طرح سے دھولوں گی تین چار پانی سے اچھی طرح سے دھونے کے بعد ہمارا چکن ریڈی ہے اور ان چکن بنانے کے لیے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک تو میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیسپون نمک یا پھر آپ ٹیسٹ کا کارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ہاں پر ہاف کیجی چکن لیا ہوا ہے چکن کے میں نے ایک سے ڈیرنج کے پیسز لیا ہوا ہے بونلیس چکن لیا ہے میں نے بریچ کے پیسز لے رکھے ہیں لیکن آپ چاہے تو تھائس کے پیسز بھی لے سکتے ہیں کیونکہ تھائس کے پیسز اور بھی زیادہ جوسی بن کر تیار ہوتے ہیں لیکن بریچ میں بھی اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اب ہم اس میں ایک ٹیسپون ڈالیں گے کالی میرز کا پاورڈر ایک ٹیسپون ادھرک کا پیسٹ اور ایک ٹیسپون ڈالیں گے لیسون کا پیسٹ ون بائی فور کپ ڈال رہی ہوں میں اس میں اورنج جوس کیونکہ اورنج چکن بنا رہے ہیں تو آپ اورنج جوس اس میں ضرور ڈالیں فریش لے لیں یا پھر جو جوس کا ریڈی میٹ پاورڈ 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 جیسے کہ ریل ٹروپک آنا یا پھر جو بھی آپ کے ایریا میں ملتا ہے اس جوس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے اور کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے اس کو مرینیشن کے لیے رکھیں گے تو تھوڑے در مرینیٹ کریں گے تو وہ ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا جو بھی ہم نے اس میں انگریڈنٹس ایڈ کریں وہ چکن کے اندر تک ایبزورب ہو جائیں گے اب یہاں پر ہمیں ایک گھول بنا لینا ہے تو آدھا کپ لے لیں گے ہم اورنج جوس میں ہاں پیکٹ کا ہی یوز کر رہی ہوں لیکن آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں آدھا ٹیبل سپون ادھرک کا پاورڈر ڈالیں گے جس کو سوڈ بھی بولتے ہیں اگر یہاں کو نہیں مل رہا ہے تو آپ ادھرک کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ جو سوڈ ہے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہے ایک ٹی سپون لال مرش کا پاورڈر ڈالیں گے اور دو ٹی بل سپون ڈالیں گے اس کے اندر براؤن شگر یا پھر ریگولر شگر اور ایک ٹی بل سپون ڈالیں گے شہد دو ٹی سپون ڈالیں گے اس میں سوئے سوس اور دو ٹی بل سپون ڈالیں گے سرکا اور 1 بائ 4 ٹی سپون میں نے نمک ڈال ہے نمک ہم بعد میں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کا اقارڈنگ تو یہ گھول رکھ دیتے ہیں ایک سائیڈ میں ادھر آجاتے ہیں اپنے چکن کی طرف جو کہ ہمارا مارینیٹ ہو چکا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں 4 ٹی بل سپون چاوال کا آٹا چاوال کا آٹا بیسٹ ہے اس کو ایکسرا کرسپی بنانے کیلئے لیکن چاوال کا آٹا نہیں مل رہا آپ کو تو صرف آپ کارن فرار سے کام چلا سکتے ہیں دو ٹی بل سپون میں کارن فرار ڈال رہی ہوں اگر آپ نے چاوال کا آٹا یوز نہیں کیا ہے تو چار ٹی بل سپون کارن فرار دو ٹی بل سپون میں ڈال رہی ہوں دو ٹی بل سپون میں ڈال رہی ہوں اچھی طرح سے اس کو ملا دیں گے یہ کافی سوکھا سوکھا لگ رہا ہے تو میں اس میں دو ٹی بل سپون ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو پانی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اورنج چکن بنا رہے ہیں ہم یہاں پر اورنج کا تو یہ ہمارا مکسچر ریڈی ہے اب ہمیں کر لینا ہے اس کو فرائی اس کو فورا نہیں فرائی کر لیں گے یہ کوٹنگ لگانے کے بعد اس کو روکیں گے نہیں فوراں فرائی کر لیں گے ایدھر یہ جو ہم نے اورنج جوس کا گھول بنا کے رکھا تھا اس میں میں تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ڈال رہی ہوں اورنج فوڈ کلر دو تین پینچ میں ڈال رہی ہوں اس سے ہمارا چکن ہے اس کا کلر اورنج جائے گا جو کی ریل لک دے گا اورنج چکن کو یہ آپشنال ہے لیکن ڈالیں گے تو اچھا رہے گا ادھر جلدی سے ہم چکن فرائی کر لیتا ہے میڈیم فلم پر میں نے تیل کو پروپر میڈیم ہوت کر لیا ہے اچھا سے گرم کر لیا ہے جب یہ ٹھیک سے گرم ہو گیا تب میں نے گیس کی فلم پر لو اور میڈیم کر دیا ہے اب میں اس میں چکن کے پیسز ڈروپ کر دوں گی تھوڑی در کے لیے ان پیسز کو ہمیں ٹچ نہیں کرنا جس سے کی اس کی آؤٹر کوٹنگ فرم ہو جائے گی جبھی بھی آپ تیل میں چکن ڈالیں تو تیل کو ٹھیک سے گرم کریں تھندے تیل میں کبھی بھی چکن کے پیسز یا پھر کوئی بھی فرائی جو چیز آپ کر رہے ہیں نہ ڈالیں ورنہ وہ چیز آپ جو بھی پکانے جا رہے ہوتے ہیں وہ تیل میں گھل جاتی ہے تو تیل کا پروپر گرم ہونا ضروری ہوتا ہے تو ابھی اس کی جب کوٹنگ فرم ہو جائے گی تب میں اس کی سائٹ کو بدلوں گی اس کو پانس سے چھ منٹ کے لیے پکائیں گے جسے کی جو چکن ہے وہ اندر تک کوک ہو جائے گا تو گیس کی فلم کو لو اور میٹیم ہی رکھیں گے تیز نہیں رکھیں گے کیونکہ ہمیں چکن کو گلانا پی ہے اور اس کی سائٹ کو بدل بدل کر فرائی کر لیں گے جب تک یہ پرفیکٹلی گولڈن اور کرسپ نہیں ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن میں اچھا سا کلر بھی آ چکا ہے اور یہ اندر تک گل بھی چکا ہے چھے سے سات منٹ ہو چکا ہے اس کو پکتے ہوئے لاسٹ میں ایک سے دو منٹ گیس کی فلم کو آپ ہائی بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کی آوٹر کوٹنگ اچھے سے کرسپ ہو جائے تو یہاں پر ہمارا چکن فرائی ہو چکا ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں تو اس کو رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ میں دوسرا بیچ ہمارا چکن کا بچاب ہے اس کو بھی سیم اسی میتھر سے فرائی کر لیں گے ادھر ہم میڈیم فلم پر ایک پین رکھیں گے اور اس میں ہم نے جو اورنج کا گھول تیار کر رہا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک اوبال آ چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کارن فلور کی سلری تو ایک ٹیبل سپون میں نے کارن فلور لیا تھا جس کو دو سے تین ٹیبل سپون پانی میں گھول لیا تھا یہ گھول ہم اس میں ڈال دیں گے اور لگتار اس کو چلائیں گے اور میڈیم فلم پر پکائیں گے ایک سے ڈیر مٹکل اس کو پکا لیں گے جب تک اس میں گھاڑپن نہیں آ جاتا ہے تو یہ دیکھئے اس میں گھاڑپن آ چک ہے مجھے مکشر تھوڑا زیادہ گھاڑا لگ رہا ہے تو میں نے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون اورنج کا جوس اور ڈالا ہے کل ملا کر سمجھ لیجے 3x4 cup میں نے اورنج جوس یوز کیا ہے اس گھول کو یہاں پر پکانے میں اور اب ہمیں ڈال دینا ہے اس میں اپنا فرائے کیاوا چکن اس پوائنٹ پر ہم گیس کی فلم کو بند کر دیں گے اور سمپلی اس مکشر میں ہمیں چکن کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے تو اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے سٹر کر دیں گے اور اس طرح سے ہمارا سوپر ڈالیشس اورنج چکن بن کر تیار ہے جو کی ایک بہت ہی زبردست سٹارٹر ریسپی ہے جو کی آپ کسی بھی اوکیزن پر بنایں سب کو بہت پسند آئے گی I hope آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اس کو ٹرائے ضرور کیجئے اور اپنی فیڈ بیکس مجھ کو ضرور دیجئے آپ کا اورنج چکن کیسا بنا اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اور میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیجئے گا جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ آفیس پسند آئے تو پھرکشن باکس مجھول پسند آئے پسند آئے پسند آئے پسند آئے نیش پسند آئے موسیقا موسیقا